بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں خیبر پختونخواہ اور وفاق کے درمیان کشیدگی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور خدا نہ خاصتہ حالات اس جانب بڑھ رہے ہیں جس طرف پچھلے دنوں کشمیر میں بڑھتے ہوئے نظر آئے تھے آزاد کشمیر میں اور ہم نے آزاد کشمیر میں دیکھا تھا کہ لوگوں نے پھر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور وہاں پر کوئی سرکاری سرپرستی بھی حاصل نہیں تھی وہ ایک معاپ تھا وہ احتجاج کریں اور اپنے ایمین ایز ایم پی ایز سے اپنے الیکٹڈ میمبر سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جائیں اور کنٹرول سبھالیں گریڈ اسٹیشنز کا اور لوڈ شیڈنگ حد سے زیادہ نہ ہونے دیں جس حد تک ایک لوڈ شیڈنگ پر اگری کیا ہے وفاق کے اور خیبر پختونخواہ میں اس سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہ ہونے دیں سولہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے اور بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہ ہونے دیں بزور بازو جا کر زبردستی جا کر اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کرائیں اور بجلی کو بحال کرائیں یہ نہ صرف علی امین گھنڈا پور نے کہا ہے بلکہ خود کر کے دکھایا ہے وہ پہنچے ہیں گریڈ اسٹیشن پر اور جا کر انہوں نے بجلی کھلوائی ہے اور اسی طرح سے ان کے جو ایم پی ہیں فضل الہی وہ بھی گریڈ اسٹیشن پر پہنچے ہیں وہاں پر جا کر چار پائیوں پر لیٹ گئے ہیں اور بجلی انہوں نے بحال کرائی ہے اس پر اب مقدمہ درج کرانے کے لیے درخواست دی ہے انتظامیہ کی جانب سے وابڑا کی جانب سے کہ انہوں نے چونک کے کارے سرکار میں مداخلت کی ہے زبردستی بجلی کھلوائی ہے اور اس سے چھبیس لاکھ چالیس ہزار روپے کا نقصان ہو گیا ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کرائے جائے لیکن دوسری طرف علی امین گھنڈا پور جو کہ وزیراعالہ ہیں خیبر پخون خاکے ہیں انہوں نے پولس کو یقامات دیئے ہیں کہ کسی بھی الیکٹڈ ممبر کے خلاف اس صورتحال میں یا ایسا کرنے پر زبردستی بجلی بحال کرانے پر کوئی مقدمہ درج نہ کیا جائے تو وفاق اور خیبر پخون خاکے درمیان جو تناؤ ہے وہ بڑھ رہا ہے تناؤ بھی نہیں بلکہ اب لڑا ہی بڑھنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے وفاق کی طرف سے اس معاملے میں اس صوبے کو جس صوبے کی طرف سے ووٹ نہیں ملے ہوتے اور ان کو اس دیکھا انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے جاتا ہے کہ لوگ یقیناً اپنے ہی لوگوں پر غصہ ہوں گے اپنے ہی الیکٹڈ ممبر پر غصہ نکالیں گے اور ان کی ریٹنگ جو ہے پولٹیکل ریٹنگ وہ کم ہوگی اور ان کا سیاسی نقصان ہوگا اسی خطر کے پیش نظر دوزار تیرہ سے اٹھارہ کے درمیان دوزار آٹھ سے تیرہ کے درمیان جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اسی خطر کے پیش نظر کے جو بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ ہے اس کا سیاسی طور پر ہمیں نقصان نہ ہو شہباز شریف نے منارے پاکستان پر ایک کیمپ لگا لیا تھا اور وہ کیمپ لگانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھیں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں اس کا ذمہ دار تو وفاق کی حکومت ہے اور وفاق ہمارے ساتھ بڑا ظلم اور ذاتی کر رہا ہے اور اچھا اس زمانے میں حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ واقعی بجلی کا پروبلم تھا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا اور پورے پاکستان میں مسئلہ تھا لیکن شہباز شریف نے اس کو پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا کیمپ لگا لیا وہاں بیٹھ کے وہ پنکھے جھلا کرتے تھے اور پنکھے جھل کر یہ پیغام دیا کرتے تھے کہ دیکھو تم ہی صرف عوام کے کو کہتے تھے کہ تم ہی نہیں گرمی میں بیٹھے ہوئے میں خود بھی گرمی میں بیٹھا ہوں اور میں خود بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کے اگناروہ سلوک اور نائنصافی پر مبنی سلوک کا شکار ہوں اب ایسی صورتحال میں یہ تو ویسے ہی دیکھئے نائنصافی پر مبنی طریقہ کار ہے کہ جن علاقوں میں آپ کے لائن لوسز زیادہ ہیں ان علاقوں کے پورے کے پورے علاقوں کے بجری بند کر دیں حالانکہ یہ ایکشن انڈیویجولز کے خلاف ہونا چاہیے یعنی ایک محلے میں اگر بیس گھر ہیں اور اس کے دس گھر جو ہیں وہ بجری چوری کر رہے ہیں یا بل جمع نہیں کرا رہے ہیں یا کسی اور طریقے سے لائن لوسز ہو رہے ہیں تو ان کی وجہ سے ان دس لوگوں کو کیوں نقصان پہنچائے جو جو کہ بجری کا بل ادا کرتے ہیں تو پورے کے پورے علاقے کو شکار بنانا تو یہ تو ویسے نائنصافی پر مبنی ہے اب یہ کہنا کہ ان جسے علاقے سے لائن لوسز زیادہ ہیں اس علاقے کے اس لئے ہم بیس گھنٹے بجری کی لوڈ شیڈنگ کریں گے تو یہ تو اس شخص کے ساتھ نائنصافی ہے جو اپنا بجری کا بل ذمہ داری سے پوری طرح سے ادا کرتا ہے حالانکہ سسٹم کو اپگریٹ کرتے ہوئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی اور طریقہ کارڈ ڈھونڈا جاتا پوری دنیا میں اب جو ہے وہ پری پیڈ کا رواج ہے کہ آپ پہلے بل ادا کریں پھر بجری استعمال کریں جیسا کہ ہم بہت سارے اور دنوں موبائل فون میں دیکھتے ہیں کہ آپ بل ادا کریں گے پری پیڈ ہے کارڈ بھریں گے تو آپ فون کر سکیں گے نہیں کریں گے تو نہیں کر سکیں گے اور اسی طرح سے کچھ اور جگہوں پر بھی یہ سسٹم آ گیا ہے ٹی وی پر بھی ہے انٹرنیٹ پر بھی ایسا ہی ہے اور جگہوں پر بھی ہے ٹیلی ویجن کے جو ہم نے کنیکشنز لیے ہوتے ہیں اس میں بھی یہی ہے کارڈ آپ پی کریں گے تو جب بل ادا کریں گے تو اپ کریں گے اب اس طرح کے سسٹم اپگریٹ حکومت نہیں کرنا چاہتی اور پھر ساسی بنیادوں پر فیصلے کر کے ایک صوبے کو مقصود صوبے کو نشانہ بنا رہی ہے یہ علی مینگنڈا پور صاحب کا موقع بھی ہے علی مینگنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے آج گریڈ سٹیشن پر جب وہ پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد میڈیا ٹاک بھی کیا اور جا کے اس بٹن کے پاس پہنچے ہیں اور اس بٹن جو کہ نیشنل گریڈ کی طرف جا رہا ہے یعنی صوبہ بجلی بنا کر جو نیشنل گریڈ کو دے رہا ہے کافی عرصے سے وہ کہتے آ رہے ہیں کہ میں وہ بجلی جو یہاں سے بن کے جا رہی ہے نیشنل گریڈ میں وہ بند کر دوں گا آج وہ وہاں پر جا کر کہہ رہے ہیں دیکھو میں پہنچ گیا ہوں نیشنل گریڈ کے طرف جانے والے بجلی پر میں صرف بٹن دباؤں گا تو یہاں سے صوبہ سے جو وفاق کو فرامی ہے وہ بند ہو جائے گی تو پھر تم سب بھی اندھیرے میں بیٹھے رہنا کیا کہا ہے آج علیم انگرناپور صاحب نے ذرا سن لیجئے تو اب یہ دیکھیں آپ نے علیم انگرناپور صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ وفاق کو پیغام دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ عید پر بڑی نائنصافی کی گئی ہے جو بجلی بند رکھی گئی ہے اٹھارہ گھنٹے بیس گھنٹے واقعی بجلی بند ہونا بڑی نائنصافی پر مبنی بات دکھائی دیتی ہے تو انہوں نے جا کر یہ کہا ہے کہ علیم انگرناپور صاحب نے کہ پھر میں بھی صوبے سے وفاق کو جانے والی بجلی بند کر دوں گا دوسرا وہ اپنا سولہ سو عرب روپیہ مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی مد میں جو ہمارے ساتھ ایک وفاق کا معاہدہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ سولہ سو عرب روپیہ وفاق نے ہمارا ادا کرنا ہے وہ ہمارا ادا کیا جائے تو اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے چارجز تو زیادہ بنتے ہیں لیکن چلے ہم وہ نہیں مانگتے کہ ڈالر کی فلکٹویشن کی وجہ سے جو کچھ ہوا لیکن جو بنتا ہے جس پر سی سی آئی نے اتفاق بھی کیا ہے کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ میں وہ کہتے ہیں سولہ سو عرب روپیہ تو ہمارا مانا گیا ہے کہ بفاق نے دینا ہے کم از کم وہ تو ہمیں ادا کیا جائے وہ سولہ سو عرب روپیہ وہ عوام کے لئے مانگ رہے ہیں اب اس سارے معاملے میں ایک خدشہ موجود ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سرکاری سرپرستی میں جب لوگوں کو احتجاج کے لئے اکسایا جا رہا ہے یا احتجاج کے لئے ان کو مائل کیا جا رہا ہے اور ان کو تیار کیا جا رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچائیں اور ایسا نہ ہو کہ معاملات حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو اس سرکر میں اس معاملے کو بھامتے ہوئے خود علی علی امین گنڈاپور نے عوام سے یہ ان کو تنبیہ کی ہے اور تلقین کی ہے کہ کسی بھی نیشنل ایسٹ ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا کیونکہ یہ میرے اور آپ کے پیسے سے بنا ہوا ہے لیکن بہرحال دیکھئے ٹیمپریچر رائز کر رہا ہے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے وفاق صوبے کو سیریس نہیں لے رہا وفاق زیادتی کر رہا ہے اس رحاظ سے کہ بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس نام پر اب آپ دیکھیں یہ جو کہا گیا جو جبردستی بجلی کھلوائی ہے اس سے ہمیں چھبیس لاک چالیس ہزار روپے کا نقصان ہو گیا ہے یہ بھی بڑی مزہ کا خیصی بات ہے نقصان کیسے ہو گیا ہے یعنی اگر آپ بجلی نہ دیتے تو یہ بجلی خرچ نہ ہوتی اب چونکہ بجلی دی گئی ہے خرچ ہوئی ہے تو اس کے مد میں جو بل بنتا ہے وہ چھبیس لاکھ روپے کا بنتا ہے یعنی چھبیس لاکھ روپے کی بجلی لوگوں نے استعمال کر لیا ہے تو بھئی وہ چھبیس لاکھ روپے کی بجلی جو ہے وہ لوگوں نے بل بھی تو ادا کرنا ہے آپ ان سے بل لیجئے اگر آپ بل نہیں لے سکتے بل لینے کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو یہ آپ کی کمزوری ہے تو آپ لوگوں سے بل لیں وہ چھبیس لاکھ روپے کی بجلی لوگوں نے استعمال کی ہے اور ویسے بھی آپ بجلی بجا کر کیا کریں گے بجلی تو آپ کو بنا کر کمپنیاں دے رہی ہیں جس کی آپ نے کپیسٹری پیمنٹس کرنی ہے وہ کام دیں وہ زیادہ دیں یا وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ دیں آپ نے ان کو کپیسٹری پیمنٹس تو کرنی ہے تو جب آپ نے کپیسٹری پیمنٹس کرنی ہے تو آپ بجلی بجا کر کیا کریں گے تو اس سے رگتا یہ ہے کہ یہ صرف لوگوں کو عذیت دینے کی نہیں بجلی نیشنل گریڈ میں موجود ہے اور اس کی پیمنٹ بھی یا آئی پی بھی اس کو کرنی ہے لیکن یہ بجلی صرف آگے اس لیے نہیں دی جاری کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے اور لوگوں کو اکسایا جائے احتجاج پر اور حکومت کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف احتجاج کریں گے لیکن خیبر پختونخواہ کی حکومت علی امین گنڈاپور کی حکومت اس احتجاج کا رخ وفاق کی طرف موڑنے کی کوشش کر رہی ہے جس میں ابھی تک وہ کامیاب دکھائی دیتی ہے بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ شباز شریف کی حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور معاملات کو گمبیل جو ہے وہ ہونے سے پہلے اور اس نکتہ انتہا تک پہنچنے سے پہلے معاملات کو کنٹرول کرنا اور سنبھالنا چاہیے ورنہ آزار کشمین میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک وقت آیا تھا چند دن کے اندر اندر کہ حالات کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہے تھے اور پھر ان کو تین روپے کی بجلی تین چار ساڑھے تین چار روپے کی بجلی وہ سستی بجلی دینے پر اتفاق کرنا پڑا تھا ان کا مطالبہ ماننا پڑا تھا تو یہ ساری چیزیں حکومت کو میرا خیال ہے خود سے سمجھنی چاہیے اچھا ایک چیز جو ہے وہ ایک تو ہمیں احتجاج کے بھی بات کر رہے تھے پاکستان تحریکین صاحب نے جمعہ کو ملک بھر میں پورا امن مظاہروں کی کال دے دی ہے اور کہا ہے کہ جی پورے ملک میں جو ہے وہ مظاہرے کیا جائیں پورا امن مظاہرے کیا جائیں اور امنان خان کی رہائی کے لیے باہر نکلا جائے اب اگر یہ ایک یا تو اب دیکھنا پڑے گا کہ لوگ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں اور نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ حکومتیں کیا سلوک کرتی ہیں وفاقی حکومت خیبر پختون خواہ کی حکومت پنجاب کی حکومت سندھ کی حکومت یہ حکومتیں کیا سلوک کارکنوں کے ساتھ کرتی ہیں کیا پکڑ دھکڑ کرتی ہیں کیا ان کو گرفتار کرتی ہیں کیا ان کو رکھا جاتا ہے کیا لاتھی چاہ جوتا ہے تشدد ہوتا ہے یا اتنے لوگ نکلی نہیں پاتے ہیں تو بہرحال بڑا حوصلہ کر کے حمد کر کے تحریکن صاحب نے ایک احتجاج کی کال دی ہے اور دیکھنا پڑے گا کہ اس احتجاج کی کال کو اور پیٹے اس کو نکالنے کے لیے عوام کو نکالنے کے لیے کتنا متحرک ہوتی ہے کیونکہ بہرحال کارکنوں کو نکالنے کے لیے لیڈرشپ کا متحرک ہونا ضروری ہے اور اگر لیڈرشپ ہی گھروں میں جا کے سو جائے گی عید مناتی رہے گی اور عید کے بعد پہلا ایک ویکنڈ انجوائے کرتی رہے گی تو لیڈرشپ ہی اگر نہیں نکلے گی تو لوگ کیسے نکلیں گے تو اس کے لیے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ لیڈرشپ کتنی زیادہ عظم مسمم رکھتی ہے اور کتنا زیادہ دلچسپی دکھاتی ہے عوام تو ظاہر ہے اسی دلچسپی سے پھر نکلیں گے جتنا دلچسپی لیڈرشپ دکھائے گی اگر لیڈرشپ ہی خاموشوں کو بیٹھ جائے گی کہے گی بس ٹھیک ہے یہ ٹوکن احتجاج ہے تو پھر عوام بھی ٹوکن احتجاج کے لیے نکلیں گے کئی سوہ دوستوں کے ٹولیا نکلیں گے اور بات ختم ہو جائے گی اس کا ایمپیکٹ شاید اتنا نہیں آئے گا تو یہ ساری بات لیڈرشپ کے اوپر منصر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں آخری بات یہ ہے کہ ہارس روف صاحب کی ایک بڑی ویڈیو وائرل ہے اور بڑا تنقید کی جاری ہے اس فین پر جو مبینہ طور پر اس نے ہارس روف کے حساس وہ فیزیکل ہوا یا اس پر حملہ کیا اب اس پر میں بہت سارے کرکٹرز کے دیکھ رہا تھا شداب مسلم کہتے ہیں کہ ہم پر تنقید کریں عمام کا حق کا تنقید کریں لیکن حملہ نہیں کرنا چاہیے مارنا نہیں چاہیے یا کوئی فیزیکل اٹیک نہیں کرنا چاہیے حسان علی کا بھی میں دیکھ رہا تھا اور بھی لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ جی یہ کریں یہ کریں مگر یہ نہ کریں اور فیزیکل نہ ہو مگر جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے ہاری سروف کی جو ٹی وی پر بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا بھی بھی چل رہی ہے اس ویڈیو کے مطابق تو مجھے کوئی بھی ہاری سروف کے اوپر حملہ کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہاں کچھ کہا گیا ہے کسی فین کی جانب سے شاید ہوت کیا گیا ہوگا شاید کوئی جملہ کس دیا گیا ہوگا جو کہ بعد میں وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے تو صرف سیلفی مانگی ہے میں تو آپ کا فین اس سیلفی مانگی ہے اس پر ہاری سروف ہی اچھلتے اچھلتے اس کے طرح جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اہلیہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں مگر ہاری سروف بے کابو دکھائی دیتے ہیں پھر ایک اور صاحب آ کے ان کو روکتے ہیں مگر وہ چھڑا چھڑو کے حملہور ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں تو اگر اس کے علاوہ کوئی ویڈیو ہے تو وہ بھی آپ پلیس دکھا دیجئے میری نظر سے تو یہی ایک ویڈیو گزری ہے دو دن میں کہ جس میں ہاری سروف ہی اچھل اچھل کے مارنے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ہاری سروف کا رویہ بھی نامناسب ہے اگر کسی نے کوئی بات کی ہے کوئی ہوت کیا ہے جملہ کسا ہے تو وہ نامناسب ہے وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے نتیجے میں یہ بھی نامناسب ہے کہ آپ اس کو مارنے کے لیے فیزیکل جائیں اور فیزیکل ہو جائیں اور اس کو مارنے کی کوشش کریں اس پر حملہ آبر ہوں یہاں پر آپ دیکھیں اتنا غصے میں ہاری سروف دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ جوتے انہوں نے پٹھخ دیا زمین پر ننگے پاؤں آگئے اہلیہ روک رہی ہیں ان کو اور وہ کابو نہیں آ رہے اور عام طور پر اس طرح کے کسی تنخید کو جو کہ کسی نے زبانی تنخید کی ہے اس کو آپ نظر انداز کر کے آگے بڑھتے ہیں یا اس کی شکایت درج کراتے ہیں آپ اسے پین پوائنٹ کرتے ہیں اس کی ویڈیو بناتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں آپ اس کو جا کے اس کی شکایت درج کراتے ہیں لیکن کہ آپ خود کسی پر حملہ آور ہو جائیں گے تو ہاری سروف کا بھی رویہ مجھے بڑا بچگانہ لگا اور کہ جس طرح سے ان کو روکا جا رہا ہے روکا جا رہا ہے لیکن وہ رک نہیں رہے اور وہ کہتے ہیں آج تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا یا چلیں آج زندہ تو چلیں نہ آنا چھوچا ہو گا لیکن آج میں اس کو چھوڑوں گا آج میں دو مکے اس کو لگا کے رہوں گا تو ہاری سروف کا تو کبھی یہ رویہ سمجھ سے بالتا رہا ہے اس ویڈیو میں جو میں نے ایک منٹ کی ویڈیو دیکھی ہے اس ویڈیو میں تو کمس کا مجھے یہی دکھائی دے رہا ہے کہ ہاری سروف پر کوئی حملہ آور نہیں ہوا بلکہ الٹا ہاری سروف کسی پر حملہ آور ہوئے ہیں اور جس پر حملہ آور ہوئے ہیں اس کی آخر میں تو آواز سنائی دے رہی ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی ہم آپ کے فین ہیں میں نے تو سیلفی مانگی ہے میں نے آپ سے کیا کہا ہے میں نے تو کچھ اور کہا ہی نہیں ہے لیکن جو کچھ اس نے کہا ہے شروع میں وہ تو ویڈیو میں سنائی نہیں دے رہا لیکن بھارا ہاری سروف اچھل اچھل کے مارتے ہوئے مارنے کے لیے آتے ہوئے ضرور دکھائی دے رہے ہیں تو میرا خال ہے کرکڑرس کی بھی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے جب آپ کی ایک تو پرفارمنس اس طرح کی ہے جس میں آپ نے کروڑوں لوگوں کے دل توڑے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ یہ سیاست کی وجہ سے نہیں ہوا ہوگا غلطی سے ہو گیا ہوگا ویسے تو خیر محسن نکمی صاحب نے جب خود کہہ دیا ہے اس ہار کے بعد جو آپ ہارے ہیں اس کے بعد جب پی سی بی کے چیئرمن نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پتا ہے کیوں ہار رہے ہیں مجھے پتا ہے ٹیم کے اندر کیا چل رہا ہے مجھے پتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ تمہاری سرجری کرنی ہے تو ان باتوں سے تو کمس کب یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شکست جو ہے وہ دانستہ ہے یا اس کی وجوہات یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کھیلیں اور ہار گئیں اس کے کچھ ہے کچھ ہار بھی ہے محسن نکمی کی باتوں سے تو مجھے یہ لگتا ہے اور وہ غیر جمع در نہیں بلکہ ایک ذمہ دار آدمی ہے وہ چیئرمن پی سی بھی ہیں اور جب ان کی باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس ہار کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ جس کی پردہ داری ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ بجائے شرمندہ ہونے کے الٹا لوگوں پر حملہ آور ہونا بھی جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے ہاں اگر کوئی اور ایسی ویڈیو میں پھر کہوں گا ایسی ویڈیو موجود ہے جس میں کوئی شخص حارس روپ پر حملہ آور ہوتا دکھائی دیتا ہے یا ویڈیو نہیں بھی ہے اور کوئی حملہ آور ہوا ہے حارس روپ پر تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ غلط بات ہے کسی کو بھی کسی پر حملہ آور نہیں ہونا چاہیے نہ فین کو اور نہ ہی کرکیٹر کو باقی رہی بات شاہد افریدی کی تو شاہد افریدی صاحب جو ہیں وہ ان کو شوق ہے ایک تو واقعی انہوں نے جو ہے وہ اپنے داماد کو جو ہے وہ کپتان بنانے کی خواہش کا کھل لم کھلہ اظہار کر کے اپنے اوپر تنقید کو دعوت دی اور جب ان پر تنقید ہو رہی ہے تو پھر وہ اس کو برداشت بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور الٹے صدر ناموں سے امران ریاض خان اور باقی لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تو میرا خیال ہے ایک تو انہیں یہ گندی سیاست کرنی نہیں چاہیے شاہد افریدی صاحب کو کہ وہ ہر حال میں اپنے داماد کو کپتان بنانا چاہتے ہیں اور الٹے صدر بیانات دے رہے ہیں انہیں یہ بیانات دینے ہی نہیں چاہیے اور اس وقت جو ٹیم کے اندر سیاست ہے جس کے لئے سرجری درکار ہے وہ انہی باتوں کی وجہ سے آئی ہے وہ اور کیوں آئی ہے تو بڑا ایک افسوسناک سا رویہ ہے اور پوری قوم کے اوپر ایک کڑا سا وقت ہے کرکٹ کو لے کر اور اس پر اس طرح کا افسوسناک رویہ جو شاہد افریدی اختیار کر رہے ہیں اور پاکستان کے سٹار عدد کر رہے ہیں شاہد شاہ افریدی ایک ٹیلنٹڈ پلیئر ہے بڑی عزت قوم نے ان کو دی بڑا ساراں خوبی بٹھایا لیکن جب آپ سیاست میں پڑ جائیں گے محض کپتان بننے کی خاطر تو پھر کیا ہوگا اب آپ دیکھیں ٹیسٹ ٹیم سے سب بھی ڈراؤپ ہو رہے ہیں ٹیسٹ ٹیم سے شاہد افریدی بھی سوری یہ شاہد افریدی بھی ڈراؤپ ہو رہے ہیں